موسیقی یہ جوریسٹ فاؤنڈیشن یہ اس کے بانی ہے اور یہ جوریسٹ فاؤنڈیشن اچانک اس کا نام یہ ایک دام سے ہائی لائٹ ہوا جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی وہ پیٹیشن فائل ہوئی اور وہ جوریسٹ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہوئی تھی بیسے اپلیک انٹرسٹ لٹیگیشن اس سے کافی ہوتی رہی ہے ریلوے کے بھی ایک اٹیک ہوا تھا وہ حادثہ ہوا تھا کافی لوگ جو ہے جا بھاک ہو گئے تھے تو اس پہ بھی انہوں نے پیٹیشن کی تھی تو ریاض حنیف رائی صاحب میں آج ہم سے یہ سوال کریں گے کہ ریاض حنیف رائی صاحب آپ نے ایک تو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ چیلنج کی آپ نے افتخار چہدری جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ سٹنگ چیف جسٹس تھے آپ نے ان کا اگزیکٹیو آرڈر چیلنج کیا آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ چیلنج کی آپ نے سپریم کورٹ کے پقریباً ایک درجن ڈیڑھ درجن جو ہے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ چیلنج کی جن میں سے ابھی بھی جو ہے پانچھے ابھی بھی سرونگ ہیں ابھی بھی آپ کا یہ معاملہ پنڈنگ ہے آپ نے الیکشن میٹرز کے اوپر جو ہے وہ پیٹیشنز کی ریلوے ایکسیڈنٹس کے اوپر الیکشن میٹرز کے اوپر انوارمنٹ کے اوپر لیجسٹریشن کے اوپر تو کیا وجہ ہے اور اس دوران دو بار آپ جو ہے آپ کو اغوا بھی کیا گیا آپ میسنگ پرسنز بھی رہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں وہ ججز کے خلاف ریفرنسز بھی فائن کرتے ہو تو یہ فل ٹائم جاد ہے یا ابنتاباد اس کے علاوہ کوئی اپنے کلائنٹس وغیرہ بھی ہیں جن کو آپ کیسز وغیرہ بھی لڑتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ نے پرویاؤں میں بلانے کا بہت بہت شکریہ یہ جو پیٹیشنز ہیں یہ پبلک انٹرس ٹیٹی گیشن میرا ایک شروع دن سے جب سے میں وکیل بنا ہوں میں پبلک رائٹس کے ایشوز کو لکھتا کرتا رہا میں نے ان رائٹنگ لکھے ہوئے ہیں اس وقت میں نے جو تنظیم بنائی تھی اس کا نام تھا سیٹی کانسل سیٹی کانسل فارویل 2008 میں وہ ہمیں پورا اس کا نام ہے سیٹی کانسل کے پلیٹ فارم سے ہم نے یہاں پہ بھی ایک کیس کیا تھا وہ آپ بھی رپورٹ کرتے رہے وہ گاربیج رموول کا کیس تھا بڑا انٹرسٹنگ اس کا میں آپ کو اس کا میں بڑا آپ کو انٹرسٹنگ ایک بات کیا سوئے مصطفیان کازمی ہوتے تھے ڈی جی سینیٹیشن اور رمضان چودری صاحب ہوتے تھے ہائی کورٹ کے جاج تھے ریجسٹرار کمیشن مقرر ہو تو انہوں نے ایک دفعہ بڑا سخت آرڈر کیا ہونے کا مصطفیان کازمی کہ بھئی اگر کل یہ نہ اٹھایا نا تم نے یہ ڈمپنگ میں ادھر سے تمہیں سیدھا ڈیالا جیل بھیجوں گا دے جیل تو وہ اگلے دن وہ آئی گوٹ ہی ختم ہو گئی وہ تھی نا تیس چولائی کو کہ انتیس چولائی کو جو ہم نے آرڈر کیا تھا تو ہم نے کہا یہ کازمی صاحب ساری راپ کوئی دعا کرتے نہیں ہوں گے افتخار چودری صاحب کہ افتخار چودری صاحب ان کا آپ نے اگزیکٹیو آرڈر چیلنج کیا تھا اور بڑے وہ ڈرامائی انداز میں جب انہوں نے آپ سے پوچھا آپ عدالت میں گئے اور افتخار چودری صاحب کو آپ نے کہا جی کہ آپ کا آرڈر جو ہے بھالی کا وہ چیلنج ہو گیا ہے اگزیکٹیو آرڈر کوئیجمنٹ کے لیے تو پریشان ہو گئے انہوں نے کہا پتہ نہیں شاید حکومت آ گئی ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ ان کے ان دنوں کو مسائل تھے تو انہوں نے کہا کہ کس نے چیلنج کیا ہے آپ نے کہا جی میں نے چیلنج کیا تس منت کے کوئی پتہ نہیں آپ نے کوئی ٹائم بھی بتایا کہ اتنے بچ کے اتنے منت میں چیلنج کیا اور ساتھ ہی آپ نے کہا کہ آپ چیف جسٹس پاکستان نہیں رہے عدالت کے اندر آپ نے کہا اور رمضے صاحب تھے ان کے تو اگر آپ ان کو چیف جسٹس نہیں سمجھتے تو آپ پاکستان سے چلے جائیں جی آسا ہی ہے ان کو کہا تھا کہ میں تو آپ کو جاجی نہیں سمتا ہے ڈیچرز بھی کچھ جاج ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہوا تھا میں نے نے کہا کہ آپ نے اپنی پیٹیشن کے میرٹ آپ نے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے اور اپنے حق میں خود ہی پیٹیشن آپ کی پیٹیشن تو اس وقت جب آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے تو اور جب یہ ڈیٹیل جیجمنٹ آنی تھی تو اس وقت تو پیٹیشن اللائی بھی کوئی نہیں تھی دیئر فور آپ کی پیٹیشن انفرکچرز ہو گئی اس وقت جس وقت آپ نے اپنی پیٹیشن خود ڈیسائیڈ کر لی اور آپ کے اگینسٹ ریسٹیننگ آرڈر جو ہے سپریم جوشل کانسل کا وہ انٹیکٹ ہے پینڈنگ ہے اور فار دس انالوجی کیونکہ لارجر بینچ کی جو جیجمنٹ ہے دیٹ کیری پریسیڈنس آور دی جیجمنٹ پاس بائی دی لوہر جیجمنٹ آ لہر بینچ تو آپ کے اگینسٹ جو ہے سپریم جوشل کانسل کا آرڈر جو انٹیکٹ ہے اور اگلیکٹیو آرڈر بھی اس میں میں نے اس کا بھی ریپرنس دیا ہوا تھا تو اس وجہ سے کر کے باقی رمضی صاحب اور ربانی صاحب جو ہے وہ اڈھان جیجز تھے ان کی اپوائنمنٹ میں نے علیہ دہ پیٹیشن سے چیلنج کی ہوئی تھی آن ڈی گراؤنڈ کے جو نمبر آف جیجز ایکٹ آ گیا یہ انیس سس تانوے میں آیا کہ ون پلس سکسٹین جو ہے نا سپریم کورڈ کے ججزوں کی سٹرینٹ ہو گئی تو پھر اس وقت جو وہ انالوجی تھی نا اڈھان جیجز والی وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوا تھا جب آپ نے یہ بات کی تو اس کے بعد پھر ہمیں کانسی کوئنس اس کے بہتنے پڑے انہوں نے ایک دوسری پیٹیشن میں اٹھا سیدھا آرڈر پاس کا دیا بار کونسل کو لکھ دیا پھر انہوں نے افتخار چوہرین اس وقت صوبے میں چیف منسٹر تھے یہ شہباز شریف صاحب منیج کر کے انہوں نے فیاریں وغیرہ کرائیں پرچے کرائے میرے اوپر چار پرچے ہوئے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے فائز عیساز جو ہیں جسس فائز عیساز ان کی بھی اپورٹمنٹ چیلنج کی آپ نے یہ رمدہ صاحب کی بھی اپورٹمنٹ چیلنج کی اور یہ منصور منصور علی شاہ جو ہیں ان کی اور ساتھ باقی کوئی بیسیوں ججز جو ہیں ان کی اپورٹمنٹ تو یہ کیا آپ کو کوئی مزا آتا ہے ان کی ہے جب آپ کسی کی اپورٹمنٹ چیلنج کرتے ہیں دیکھیں میں مزے والی تو کوئی بھی بات میں نے کبھی کسی پیٹیشن میں نہیں لکھی لا پوائنٹ ہی لکھتا ہوں لا پوائنٹ نکالنا کرنا میرا کام ہے دیکھیں ایک وقیز جو ہے نا اس نے انڈیپینڈنٹ بینچ کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے اور قانون ہے قانون کے اندر لکھا ہوا ہے جو حسد علی کیس والے جیجمنٹ ہے نا سجاد علی شاہ والی نائٹی ایٹھ سپریم کورٹ ایک سو اکسٹھ پیج کے اوپر رپورٹرڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے اب اگر ہاں ہمارے سامنے جو جج بیٹھا ہے اگر وہ آزاد نہیں ہے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے اور اس کا کانڈک جوڈیشل نہیں ہے پھر ہمارا اس کے سامنے بحث کرنا لا حاصل ہے اچھا یہ بتائیے کہ آرمین چیف کی اب آپ نے وہ بھی چیلنج کی آہ ویسے تو آپ سے پہلے بھی وہ چیلنج ہوئی تھی کرنے نام رہین جو ہیں انہوں نے چیلنج کی تھی ہائی کورٹ میں آپ میں چیلنج کی سپریم کورٹ میں اور پاکستان میں پہلی دبا ہوا کہ جو جج سے جسس آسید سعید خوصہ چیف جسس سے میرا خیال میں ان دنوں تو انہوں نے وہ جو ایکسٹنشن کا جو آرڈر تھا وہ موطل کر دیئے اس پہ جب یہ پیٹیشن ہو رہی تھی تو آپ بڑے دباؤں میں تھے آپ کو پھر ابڈکٹ بھی کیا گیا آپ کچھ طرح مسنگ بھی رہے ہیں پیٹیشن بھی آپ کے آئی تھی ان دنوں تو کیا دباؤں تھے آپ کے اوپر آرمی چیف کی جب پیٹیشن آپ نے کی تھی دیکھیں پیٹیشن تو بینچ نے چلائی بینچ نے اس پر روکیا نہیں اس کے اوپر جیجمنٹ آئی ہے وہ رپورٹڈ جیجمنٹ ہے ٹونٹی ٹونٹی پیج ون کے اوپر پیرلی دوہزار بیس سپریم کورٹ پیج ون کے اوپر پیٹیشن ہم نے لا پوائنٹ کے اوپر کی تھی اور لا پوائنٹ جو ہم نے ہائلائٹ کیا اس کو تو کورٹ نے چلایا تو کورٹ نے تو دیکھا کہ بھی قانون نہیں ہے ایکسٹینشن کا اور جو بھی ہے پھر کو چلی پیٹیشن پیٹیشن کی اوپر تو فائنڈنگ آئی ہے ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو وہ پیٹیشن کا تو ایشو نہیں ہے لیکن ہم نے تو ایک پوائنٹ بات پوائنٹ آؤٹ کی سامنے کی رکھی اور وہ پیورلی لا پوائنٹ تھا ایک چیز جو آپ میں نے آپ نے جو یہ دس بارہ جزیز کی جو پوائنٹمنٹ چیلنج کی تھی مختلف یہ اٹھاروی ترمیم والا جو ایشو بنا تھا نوٹفیکیشن بعد جو ہے اپارنٹمنٹ پہلے ہوئی گی تو جرباجوہ کا جو تھا وہ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ابھی اس میں کوئی یہ تو کوئی قانونی نہیں ہے اور آپ کو چھ مہینے دے دیئے تو آپ ان کو وہ چھ مہینے جرباجوہ کو دے دیئے اور پھر وہ کہا جی آپ لیجسٹیشن کر لیں تو یہ جو درمیان میں انڈر ویننگ پیریٹ تھا اس کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی اسی وجہ سے جب وہ ایکٹ میں انہوں نے لکھا کہ ری اپوائنٹمنٹ بھی لگ دیا اور ایکسٹینشن بھی لگ دیا کہ کوئی قانونی سکم نہ رہے وہ نوٹفیکیشن بھی یہی کر دیا تو آپ کے خیال میں اگر وہ جس طرح آپ نے وہ ججوں کے کہا کہ وہ انٹرویننگ پیریٹ جو تھا اس کو کوئی لیگل پروٹیکشن نہیں تھی تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ سمتنے نہیں ہے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن غیر قانونی تھی تو اس کے اوپر تو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھی اس کو سپریم کورٹ کو تو از خود کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ ایک جس طرح یہ وہی حصہ تھا کہ یا جس طرح انہوں نے ججوں کو ایک ایکسٹینشن دے دی اس طرح انہوں نے جنرل باجوہ کو بھی خود ایکسٹینشن دے دی جی بس یہی سپریم کورٹ کا جو ظہرہ ہے وہ تو وہی ہے نا جو لکھا وہ وان سیمٹی پائیو ٹو میں کی از پروائیڈڈ بائی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے مطابق یہ جو قانون کے مطابق جو باجوہ کی جو ایکسٹینشن تھی وہ غیر قانونی تھی جی وہ تو زہر ہے وہ تو اب تھی اب وہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کو لیگل کورٹ بھی دے لیا گیا اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہماری ایجنسیاں اتنی ما شاء اللہ ان کے پاس ویل انفارمڈ ہوتی ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کون سی پیٹیشن آ رہی ہے کون سی جا رہی ہے آپ یہ تیاری جو ہیں کرتے رہے اس کیس کیا آپ نے کافی تیاری ہے کیونکہ میں نے پیٹیشن پڑی تھی آپ نے اس پہ بڑی تیاری کی تھی بڑی کتابیں شتابیں دیکھیں اور ہائی کورٹ کی لیبریری میں بھی میرے شاہد ملسٹ آمباز ہائی کورٹ کی لیبریری میں بھی آپ کو اس پہ ریسرچ وغیرہ بھی کرتے رہے تو ایجنسیوں کو کیوں نہیں پتا لگا کہ آپ کو یہ تیاری کر رہے اس طرح کی پیٹیشن پڑی تھی یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ بھی کیوں آ رہی ہے کیونکہ آج جیسے آپ نے پیٹیشن کی نا یا جیسے وہ اس کی ہیرنگ ہونی تھی اس سے کوئی دو دن پہلے میرے خیال میں کہیوں صدیقی صاحب نے مجھے رات سے میرے سے آپ کا نمبر مانگا رات کو انہوں نے کہا یار ان کی کوئی پیٹیشن ہے پھر میں نے ان کو بتا دیا کہ یار یہ آپ کا نمبر میں نے ان کے ساتھ شیئر کر دیا تھا میرے علم میں نہیں ہے جی آپ ان سے پتا کر سکتے ہیں یا جنرل فیض صاحب سے پتا کر سکتے ہیں چلے بہرحال یہ تو مجھے تو نہیں پتا نہ میں ان کو جانتا تھا نہ مجھے ان کا علم تھا لیکن اس کے بعد پیٹیشن کے بعد تو آپ کی ان کے ساتھ خاصی شنوطہ ہی ہوگی نہیں شنوطہ ہی تو اس وقت تو ان ڈیوٹی تھے نا وہ تو ایک اور بات تھے نا جناب بہت شکریہ ناب ریاض عمید بھائی صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت بھی دیا اور ہمیں کافی آپ نے انٹرٹین بھی کیا تو ہمیں نہ ہوتے ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہا کریں گے اب تک کے لئے اتنے ہمارسہ ترینے کا شکریہ آدنا آپ کے